ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سمیت دیگر شہدہ کے جزد خاکی تبریز سے خم لے جائے جا رہے ہیں ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کے جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد شریک شہدہ کے خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی جزد خاکی کل تہران لائے جائیں گے انتظامات مکمل سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے آیت اللہ رئیسی کی تتفین مشہد میں جمعہ کی شب کی جائے گی ایران میں پانچ روزہ سوک قومی پر چمسر نگون ایرانی صدر کی شہادت ہمارے لئے عظیم سانحہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ابراہیم رئیسی کی شہادت سے پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے ایران کے مرہوم صدر گزشتہ ماہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق سیر حاصل مفتگو ہوئی تھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایرانی صدر کی شہادت پر تازیت کی قرارداد منظور ایرانی صدر کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا ایرانی صدر کی شہادت پر پاکستانی قیادت بھی غم زیادہ پاکستان میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو چاروں صوبائی دارل حکومتوں میں بھی سوک قومی پرچم سر نگو چیئرمن سینٹ سید یوسف رضا گلانی کی ایرانی صفارت خانہ آمد ایران کے شہید صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر اظہار تازیت مہمانوں کی کتاب میں تازیتی پیغام بھی تحریر کیا ایران میں صدارتی انتخاب 28 جون کو ہوگا ایرانی میڈیا کے مطابق ہلیکاپٹر فنی خرابی کے باعث کریش ہوا ہلیکاپٹر گرنے کے واقعے کی تحقیقات شروع حکام کے مطابق تمام لاشیں قابل شناخت ہیں ڈی این اے کی ضرورت نہیں حادثے کے ایک گھنٹے بعد تاک سپریم لیڈر خامنائی کے نمائندے محمد علی الحاشم زندہ رہے انہوں نے اس دوران ایوان صدر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی حادثے کا شکار ہلیکاپٹر کے ملوے سے شہید صدر ابراہیم رئیسی کی انگوٹھی بھی مل گئی ہلیکاپٹر حادثے سے کوئی تعلق نہیں امریکی وزیر دفاع نے صدر رئیسی کی موت کو افسوسناق قرار دے دیا لائیڈ آسٹن نے کہا حادثے کی اصل وجہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کوئی قیاس آرائی نہیں کریں گے امریکی وزیر دفاع نے کہا ایرانی حکام کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں امریکی مہکمہ خارجہ کی ترجمان میتھیو میلر نے کہا کہ ہلیکاپٹر حادثے کے بعد ایران نے مدد طلب کی تھی ہلیکاپٹر پینتالیس سال پرانا تھا ہمیں ایران پر پابندیوں پر افسوس نہیں پنجاب اور سندھ میں سورج آگ برسانے لگا ہیٹ ویو ستائیس مئی تک جاری رہے گی نوابشا اور مہنجو دڑوں میں سنتالیس ڈگری کی جھلسہ دینے والی کرنی دیرہ غازی خان اور بہاولپور میں درجہ حرارت چھاریس ڈگری سنٹی گری ساہیوال ملتان میں پینتالیس اور لاہور میں چھوالیس ڈگری سنٹی گری ریکارڈ کراچی میں درجہ حرارت چھتیس سنٹی گری ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشبرہ زیادہ سے زیادہ مشروبات پینے کی ہیڈا ہے جٹ سے قبل سارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاریاں بجلی تین روپے انچاس پیسے فی جوئنٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائے بجلی سارفین پر پینتیس ارب روپے کا بوچ پڑے گا سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کی مہانہ ایڈجسمنٹ میں مانگا ہے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات تیس مئی کو کچھے کے ڈاگووں کا مقابلہ جدید ہتیاروں سے کریں گے سن کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا پولیس کو جدید ہتیاروں سے لحظ کریں گے شرجی لینا میمن نے مزید کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے تعلیمی داروں میں منشیات کی سپلائی ہر صورت روکنے کا اعلان کربستان سے پاکستانی طلبہ کی واپسے کا سلسلہ جاری بشکیق سے ایک اور پرواز پاکستانی طلبہ کو لے کر لاہور پہنچ گئی مزید ایک سو اناسے طلبہ لاہور پہنچے بشکیق سے بھی پی آئی اے کی ایک پرواز تین بجے لاہور پہنچے گی کربستان سے اسلام آباد پہنچے والی پرواز سے ایک سو اناسے طلبہ وطن واپس پہنچ گئے لاہور کو محل دوست شہر بنانے کے بائلٹ پروجیکٹ کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 87 کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتادہ کر دیا مریم نواز نے انڈی اے ایونیو ون سینٹرل پارک میں پودا بھی لگا ہے پنجاب کے بعد اسلام آباد میں بھی محسن سپیر وفاقے دار الحکومت میں سیگنل فری کوریٹور اور دو انڈر پاس بنیں گے وفاقے وزیر داخلہ نے چیئرمن سی ڈی اے اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو تاست دی دیا محسن نکمی نے کہا ایک انڈر پاس سرینہ چوک اور دوسرا سرینگر ہائیوے پر بنایا جائے گا انڈر پاسس کا ابتدائی ڈیزائن بھی تیار وفاقے وزیر داخلہ کا انڈر پاسس منصوبے کو کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کا ہوگا اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کے فضائی حملے جاری جبالی اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی تیاروں کی بمباری وحشیانہ حملوں میں ایک ہی خاندان کے سات افراد سمیت اٹھارہ مزید فلسطینی شہید دو ہفتوں کے دوران غزہ سے نو لاکھ سے زائد افراد نکل مکانی کر گئے فلسطینی شہد افراد کی مجموعی تعداد پینتیس ہزار پانسو باسٹ ہو گئی اسرائیل کے حملوں میں اناسی ہزار چھے سو پچاس سے زائد فلسطینی سخم انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے قانون سازوں نے مکنلہ نے اپنا کام کرنا ہے اور عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے اداروں کو جب اپنی ٹیرٹری سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں اس میں ایکسس نہیں ہونی چاہیے وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر آزم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے یہ عدالتوں کے منڈٹ نہیں ہے لیکن آئین پاکستان آرٹیکل ون نائنٹی نائن افواج پاکستان کے بارے میں بہت واضح ہے اسی طرح آئین کا آرٹیکل دو سو اٹالیس جو ہے وہ وزیر آزم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسری خیز خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور اور زیادہ بیچینی پھیلیں یہ غیر مناسب رہا ہے ہمیشہ منصف تو ویسے ہی بہت متحمل مزاج ہوتا ہے منصف تو اپنے کلم کی طاقت سے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں وزیر آزم اور کابینہ کی طلبی جج کا منڈیٹ نہیں وزیر دفاع کہہ چکے احمد فرحاد ان کے باس نہیں جس سے اس محسن کیانی کے ریمارکس پر وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کردے عمل کہتے ہیں ریپورٹ ہوا کہ کابینہ کو یہاں بٹھا دیں گے یہ پارلیمنٹ کی اہمیت کو کم کرنا ہے ہر ادارہ اپنے دارکار میں رہ کر کام کرے منصف ویسے بھی بہت تحمل مزاج ہوتا ہے دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں نبھائیں تو نظام کیسے چلے گا خصوصی عدالتوں میں ججز کی تائناتی کیوں نہ ہوئی لاہور ہائی کورٹ برہم وزیر اعلیٰ مریم نواز چوبی سمائی کو طلب ایڈوکیٹ جورنل پنجاب عدالت کو مطمئن نہ کر سکے آپ نے حکم نہیں ماننا تو مرضی ہے ہمارے اختیار میں جو ہے وہ کریں گے چیف جاسس ملک شہزاد احمد خان کے ریمارکس موسم کوئی بھی ہو چائے سب کی پسندیدہ پاکستان سمیں دنیا بھر میں چائے کا دن منایا جا رہا ہے دفتر ہویا گھر چائے کی پیشکش کرنا لازم ہو چکا گزشتہ دس مہینے میں پچپن کروڑ ڈالر چائے نوشی پر سرف کیے گئے جو پچھلے سال سے سترہ فیصد زیادہ تھے موسیقی موسیقی